اسلام علیکم دوستو آج کے سیشن میں میں آپ سب کو خوش حمدید کہتا ہوں ٹوڈے اس 11 سپٹمبر 2024 انڈ ایٹ اس وینسٹری آج کے اگر ہم لوگ مارکیٹ کی بات کریں کہ آج کے اسی ہنڈرڈ انڈیکس کی کیا پوزیشنری آج کے دن جو ہے مارکیٹ کی کلوزنگ ہوئی سیونٹی ایٹھ تھاؤزن سکس ہنڈرڈ انڈ ففٹی وائن سکس سیٹی فور مارکیٹ آج نیگٹیف کلوز ہوئی آئی سین لوز کو دیکھیں تو سیونٹی نائن تھاؤزن فائف ہنڈرڈ انڈ سیون کا مارکیٹ نے ہائی لگایا اور سیونٹی ایٹھ تھاؤزن سکس ہنڈرڈ انڈ ٹویل کا مارکیٹ نے لو لگایا آہ وائن فورڈی سکس پوائنٹ فائی ملین شیئر کا کام دیکھا گیا مارکیٹ کی مومنٹ کو دیکھے تو شروع میں تو مارکیٹ کافی بہتر لگ رہی تھی لیکن تقریباً پونے ایک مجھے کے بعد جو ہے ٹھیک ٹھاک جو ہے مارکیٹ کے اندر سیلنگ پریشر دیکھا گیا آج کے ٹاپ ایکٹیف والیم لیڈرز میں خاص طور پر ڈیبلو ٹی ایل پاک الیکٹرون ویوز ایپ کوئی نور سپیننگز کے اور لوجسٹک سینرچی پیس پاکستان دھم نیٹورک سیمیٹری اور ایگری ٹیک لیمیٹیڈ جو ہے وہ شامل آئی ہے آہ اس کے علاوہ جو ہے آج کی کینڈل کی بات کرتے ہیں تو کافی تھوڑی سی بڑی آہ بیریش مارو بازو کینڈل کی فورمیشن ہے اور تقریباً آہ کافی دنوں کے بعد جو ہے تھوڑی سی بڑی جو ہے نا کینڈل ہمیں نظر رہی ہے اور ہر پوائنٹ ٹوٹل چھے سو چونتیس ہیں آہ یہ اتنی کوئی بڑی بات نہیں اور جب تک انڈیکس جو ہے جیسے پہنے ارز کو چکا ہوں کہ یہ ابھی سائیڈ ویز میں چل رہی ہے تقریباً اس زون کے اندر یہ گھوم رہی ہے تو اس زون سے جو یہ بائیں نکلے گا تو پھر اس کے اندر بہتری دیکھی جا سکتے ہیں شاید آنے والے دنوں میں جو مونیٹری پالیسی آ رہی ہے یا کوئی اور خبریں اگر اچھی کوئی خبریں آ جاتی ہیں مارکیٹ کے لیے تو مارکیٹ یہاں سے اپنا بریک آٹ جو ہے وہ نکال سکتی ہے آج کے دن جو ہے آپ لوگوں نے کیا سوال پوچھے وین بائی وین جو ہے ان کی طرف آتے ہیں آہ ڈاصر اقبال صاحب ہے راول پینڈی سے آپ نے پوچھا کہ آہ مائی کوئیشن اس آباؤ جی ایچ جی ایل کے بارے میں یہ اور اس کا بائنگ زون اور ٹی پی بتا دیں اور اس اٹھ ریکومینڈڈ اور نوٹ ریکومینڈڈ فور سونگ ٹریڈ ان دیس ویگ آہ سر فیلال تو آہ میرے سام سے حالات اس کے تھوڑے پتلے ہی چل رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ فیلال اس کو نہ ہی لیا جائے تو فیلال سوینڈ شوینڈ کوئی نہیں ہے اس کا جب تک یہ سٹاک پروپرلی جو ہے وہ ستائیس ارپے سے اوپر نہیں آ جاتا تب تک جو ہے فیلال اس کے اندر کام نہ کرے یہ آج جب ستائیس ارپے کا بریکہ اٹھ دے دے تو پھر اس کو لیا جا سکتا ہے آہ جی نیکسٹ ہے ہمارے پاس آمیر مجید صاحب ہے لاہور سے آپ نے پوچھا آہ نیٹ سول آہ نیٹ سول بائنگ ایک سو چالیس اور ابھی چل گیا یہ ایک سو اکتیس آہ نیٹ سول سر یہاں پر بہتر ہے نیٹ سول کا مسئلہ کوئی نہیں ہے آہ فیلال اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ مسلسل اب ٹرینڈ میں ہی جو ہے وہ چل رہی ہے اگر یہاں سے آپ اس کی ٹرینڈ لائن جو ہے یہاں سے پکڑ گے اس کو جھوڑنے کی کوشش کریں ویسے تو یہ تھوڑا ٹرینڈ لائن سے نیچے آہ جو ہے وہ نکل گیا اس کو اگر ہم یہاں سے ایسے جھوڑیں گے تو تقریباً جو ہے وہ تھوڑا بہتر ہی لگ رہی ہے بہرحال جو ہے ابھی فیلال جو ہے اتنا کوئی اس کا بڑا مسئلہ کوئی نہیں یہی سے یہ نہیں اسی ٹرینڈ لائن کی جو ہے سپورٹ کے ساتھ جو ہے یہ واپس اوپر نکل گیا یہ تو اب جب تک جو ہے یہ خاص طور پر یہ جو ریسنٹی لو لگائے ہوئے اس نے ایک سو چوبیس کے راؤنڈ سر پہ کیا ہے لیکن جیسے اس کی مومنٹ لگ رہی ہے کہ یہ اوارال جو ہے یہ اپنے اب ٹرینڈ میں ہی جو ہے وہ چل رہی ہے آہ وقت ہی تھوڑی تھوڑی کریکشن یہ لیتا جا رہا ہے لیکن آپ دیکھتے جائیں رہائی جو ہے وہ ہائی سے ہائی بناتا جا رہی ہے آہ اس کے بعد جو ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے ڈاکٹر ارم صاحب ہیں لاہور سے کوئی نور سپیننگ آپ نے بائی کیا ہوا ہے دس روپے اٹھائیس پیسے کا اور نیڈ یور ایکسپرٹ اوپینئنس شوڑ آئی ہولڈ ایڈ اور ٹیک اگزٹ آہ سر فیلال تو آت اور آت ہے یہ مسلسل نیچے ہی اور یہ باٹم اس نے لگایا یہ اب جب تک یہ تقریبہ ہے نا ہٹھ روپے نووے پیسے سے اوپر رہت اب تک تو فیلال سیف ہے آپ بھی فیلال کچھ بھی نہ کریں اس کو اگر یہ آٹھ روپے نووے پیسے سے نیچے آ جاتا ہے تو پھر آپ ایک دفعہ لازمی اس کے اندر سے اگزٹ کریں پھر ٹھیک ہے پھر اس کو رکھنے کا فائدہ نہیں ہے پھر یہ آ جائے گا نیچے آٹھ روپے پھر اس سے نیچے ہو سکتا ہے یہ دوبارہ آج چھے روپے تک بھی آ جائے لیکن فیلال آٹھ روپے نووے پیسے تک آپ نے اس کا ویٹ کرنا ہی ہے تو پھر اس کے بعد اس کو دیکھا جائے گا اور اس دوران اگر یہ کر جاتا ہے تقریباً بارہ روپے سی پیسے پھر تو یہ اور بھی بولش ہو جائے گا کافی تیز ہو جائے گا یہ تو ابھی اس کے آنے والے دنوں میں تھوڑی سی مومنٹ کو دیکھنا پڑے گا کہ اب یہ کرتا کیا یہ بہرحال یہ دو کینڈل جو گرین اس کی بنی ہوئے یہ کافی جو ہے وہ بیتر اور سٹرونگ کینڈل موجود ہیں جیسے تقریباً فیلال نو روپے اٹھارہ پیسے اور خاص پر آٹھرپینڈو میں پیسے یہ اس کے فیلال سپورٹ زون میں جو ہے وہ شامل آئی ہے آہ جی نیکس جو ہے رانا عمر صاحب ہے کراچی سے آہ جی آہ رانا عمر صاحب ہے آپ نے پوچھا ڈی جی کے سی کے بارے میں آہ ڈی جی کے سی کا بائنگ ریڈ بتا دیں اور اس کا سٹاپ لوس بھی آہ کیا لینا چاہیے کہ نہیں آہ جی سر بلکل ڈی جی کے سی لیا جا سکتا ہے اس کو آپ اس کو اگر تھوڑا لانگ ٹرم کے لیے لینا چاہتے ہیں تو سیونٹی سیکس روپیز سے لے کر تقریباً ایٹی ٹو تک جو ہے آپ اس کو اکملیٹ کر سکتے ہیں یہ اور سٹاپ لوس اس کا بنے گا تقریباً سیونٹی ٹو روپیز کا سٹاپ لوس آپ اس کا رکھیں اور اس کو اگر لانگ ٹرم کے لیے بھی رکھنا چاہتے ہیں تو یہ سٹاک مجھے کافی بیتر لگ رہا ہے اور جیسے کہ یہاں پر یہ کافی اور اگر آپ اس کا سونگ جو ہے لینا چاہتے ہیں کہ میں اس کے اندر سونگ ٹریڈنگ کروں تو پھر سبر کر جائیں جب یہ آج ہے تقریباً ستر پہ اسے لے کر اسی روپے کے درمیان تو وہاں پر اس کو بائی کر رہے اور اسی اور بیاسی پچاسی پر وہاں پر آپ اس کو بیج بھی سکتے ہیں تو یہ اس کا چھوٹا سا سونگ ہے لانگ ٹرم کے لیے لینا چاہتے ہیں اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ میں سال دو سال کے لیے اس کے اندر انویسمنٹ کرنا چاہتا ہوں تو پھر ان لیولز پر آپ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اکملیٹ کر سکتے ہیں آجی نیکس جو ہے آمیر صاحب ہے سہودی اربیہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ویوز آپ لینا چاہ رہے ہیں اس ریڈ پر کرنڈ ریڈ پر فیلال ویوز میں جو ہے مجھے چار نظر نہیں آتا جب تک جو ہے ویوز آ نہیں جاتا کم از کم جو ہے ان لیول سے اوپر اوپر یعنی یہ آجا ہے تقریباً نوربے سے اوپر اوپر سے ہی ڈاؤن ٹرین میں یہ تو اس کو جب تک یہ لیول بریک نہیں کرے گا نوربے کے تب تک جو ہے اس کے اندر پیسہ ڈالنا جو ہے وہ ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے یہ آج نیکس جو ہے شیزان کے بارے میں آپ نے پوچھا کریں ریڈ پر لیا جا سکتا ہے شیزان کا بھی بلکل سیم ہی حال ہے آج جیسے ویوز کا حال تھا تو ویوز بھی تقریباً دوزرکیز اور شیزان کا بھی چارٹ بلکل سیم ہے یہ شیزان جب تک جو ہے کم از کم ایک سو بیس سر پیسے اوپر نہیں آتا تب تک جو ہے اس کے اندر پیسہ ڈالنا جو ہے وہ بلکل آٹ ٹائم ضائع کرنے والی بات آئیے آہ کازیم علی صاحب ہے ریاض سے کیا سمیٹری کو ہولڈ کریں یا نکل جائیں آہ سر آپ کا پتہ نہیں ہے کہ آپ نے کس ریڈ پر لیا ہوا ہے تو فیلہ سمیٹری تو بہتر لگ رہی ہے ابھی جیسے یہ جو ریسیڈلی آئی لگا کر جو اس نے کریکشن کی ہے تو اب اسی کریکشن کی جو ہے وہ سائیڈ ویس کی کریکشن یہ کر رہے ہیں جو پرائیس پائیس تو کٹ چکا یہ اور ان لیولز پر جب تک یہ نور پہ نوے پیسے سے اوپر اوپر ہے تب تک تو یہ رکھنا بنتا ہاں اگر نور پہ نوے پیسے سے نیچے آنے کی کوشش کریں تو پھر آپ اس کو جو ہے نا وہ ایک دفعہ اس کے اندر سے نکل سکتے ہیں یہ تو فیلال بہتر ہے فیلال اس کو ہولڈی رکھیں یہ آج ہی شوہب احمد صاحب ہے جدہ سے بیزان بینک جو ہے لیا ہوئے ایک سو چالیس کا سرکس کا اندار ہے یہ مسلسل ہی ریڈ کینڈل اس کی بن رہی ہے روز ہی روز نیچے آ رہے تو پروفٹ ٹیکنگ کریں اور اس کو دوبارہ تابع کریں جب یہ دو سو پچاس سے اوپر آ جائے یا دوسری صورت میں یہ آ جائے تقریباً دو سو پانچ ہر وے پر یہ اس کے علاوہ جو ہے انگرو فیٹلائزر جو ہے وہ بھی آپ نے لیا ہوئے ایفٹ اور آپ کی بائنگ ہے نائنٹی کی آئیے سر مسلسل اپ ٹرینڈ میں ہی ہے اس کو لانگ ٹرم کے لیے رکھیں اور اس کا ڈیویڈینڈ اور اس کو انجوئے کریں آہ اس کو بیچنے کی فیلال ضرورت نہیں ہے یہ آہ برجر جو ہے ایک سو چار پے کا آپ نے لیا ہوئے یہ بھی مسلسل ہی نیچے آ رہا ہے آپ تو آہ لاؤس میں چلا گیا آپ نائنٹی اسے امید ہے کہ یہ واپس ریکاور کرے گا آگر نائنٹی روپیز پر یہ ریکاور نہیں کرتا اور وہ ایٹی ایٹی سیون تک آنے کی کوشش کرتا ہے اور کلوزنگ بھی انہی لیولز پر دینے کی کوشش کرتا ہے تو وہاں پر آپ اس کے اندر سے پروفٹ ایک یا پروفٹ کیا کریں گے آہ لاؤس میں ہی نکلنا پڑے گا تو بہتر ہے جائیں گے اور دوبارہ پھر اس ٹاک کے اندر انبیسمنٹ کریں گے جب یہ ایٹی سے نیچے آ جائے گا تو وہی جو بیچا ہوگا نیچے کے لیول پر دوبارہ آپ اس کو بائے کر سکتے ہیں آہ لاؤس میں کل جو ہے وہ ماری کے بارے میں پوچھا گیا تھا تو جو ہے نا وہ میں نے مجھ سے نکل گیا تھا کہ اس کا فیچر جو ہے وہ آہ اس میں آپ اس کو لے سکتے اس کا فیچر نہیں ہے آہ وہ میں آپ کو سمجھ گیا تھا کہ آہ شاید آپ کو کب پوچھ رہے ہیں تو ماری کی پوزیشن نہیں ہے کہ آہ سوال پوچھا گیا تھا کہ آہ اس کا جو ڈیویڈینڈ ہے وہ لینا چاہیے یعنی لینا چاہیے آہ ڈیویڈینڈ اگر آپ اس کا آویل کریں گے تو اس میں آپ کا ٹیکس کٹتا ہی ہے تو اگر آپ نے ڈیویڈینڈ لینا چاہتے ہیں تو اس کی دوسری انڈریکٹ شکل یہ ہے کہ ایکس ہونے سے ایک دن پہلے آپ اس کو بیج دیں فور اگزامپل دس لاکھ روپے کے آپ نے لیے ہوئے اب اس کا ریٹ چاہ رہا ہے پیندیس سو چھہاسی روپے فور اگزامپل یہ اور آپ کی اس کے اندر انویسمنٹ ہے دس لاکھ روپے کی تو جب یہ ایکس ہو جائے گا ایکس ہو کر جو ہے یہ نیچے کھلے گا اب یہ میں نے کلکلیٹ نہیں کیا کہ یہ کتنے روپیز پر اگر یہ کھلتا فور اگزامپل تین ہزار روپے پر یہ کھلتا ہے یا پچیس سو روپے پر کھلتا ہے جا بر بھی یہ کھلے گا یہ نیکس جو اس کا ورکنگ ڈے ہوگا تو وہاں کام بر آپ نے جو بیچا ہوگا دس لاکھ ڈئی کا وہ دس لاکھ ڈی پیدیس جو آپ کے پاس کیش کرو ہوگی جو آ چکی ہے اس کے بیچنے کی وجہ سے انہی دس لاکھ روپے کا جو ہے وہ آپ نے اس کو پرچیز کرنا یہ ہوا20 تو پھر کیا ہوگا یہ اتری کھائٹی جتنی کھائٹی آپ نے بیچی تھی فور ایسیم پر اگر آپ نے اس کی تین ہزار کھائٹی بیچی تھی اب وہ تین ہزار کونٹیٹی جو آپ نے پینتی سو اصی روے کی بیچی ہے وہی تین ازار کونٹیٹی جب یہ پینتی سو یا پچی سو روے پر آپ تین ازار کی کونٹیٹی خریدے گے وہ آپ کو سستی پڑے گی یہ وہی کونٹیٹی آپ کے پاس سہم آ جائے گی اور یہاں سے آپ کے پیسوں کی جو ہے وہ بچت ہو جائے گی جو پہلے دس لاکھ کی انویسمنٹ کی تھی اب وہ سکتا ہے وہ نو لاکھ کی یا آٹھ لاکھ کی انویسمنٹ سے آپ کے وہی شیر اتنے ہی واپس آ جائے گی آپ کے ایکانڈ میں اب وہ جو پیسے آپ کے بچیں گے وہ آپ سمجھ لیں کہ یہ انڈریکٹ آپ کا ڈیویڈینڈ ہی آپ کے پاس آ گیا یہ ٹیک ہے اور اس میں کوئی ٹیکس بھی نہیں کٹا اور اس طرح بھی جو ہے آپ اس کا ماری کا جو ہے ڈیویڈینڈ انجوائے کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ اس کو ابھی لے پھر یہ ایکس ہوگا ایکس ہوگا ڈیویڈینڈ کے ٹیکس بھی کٹے گا پھر نیچے یہ بیٹا ملے گا اور نیچے کے لیول پر پھر یہ کھلے گا تو بات ساری وہی آ جائے گی تو جو تو میں نے طریقہ بھی آپ کو سمجھایا ہے اگر آپ کو سمجھ نہیں آیا تو یہی جو میری جو یہ جو کلپ ہے ہماری والا تین چار دفعہ اس کو بار بار دیکھیں آ یا اپنے بروکر سے یہ مشورہ کر لیں کہ کسی نے اس طرح بتایا میرا بتایا تو یہ ٹھیک ہے تو وہ آپ کو گائیڈ کر دے گا کہ یہ بالکل طریقہ صحیح ہے یہ تو یہ دا مارا آج کا سیشن اپنا بہت سارا خیار رکھیں مجھے قاضی نبیل کو اجازت دیں اللہ حافظ